بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا صحیح عجوز کرنا نہیں آتا اب ہم انشاءاللہ آپ کو آج اس کی ٹیکنیکس کے بارے میں اور اس کے ٹپس اور اوون ٹیمپریچر ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم اس بنائیں گے اس کو میتھڈ کو فالو بھی کیجئے ہمیشہ سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی ریسپی بنا رہے ہیں اگر پراپر طریقے سے آپ کی ریسپی بالکل ایکوریٹ صحیح ہے لیکن آپ اس میں میتھڈ کو صحیح فالو نہیں کرتے تو آپ کی ریسپی کبھی بھی صحیح نہیں آئے گی اور دوسرا یہ ہے کہ اوون کا جو ٹیمپریچر ہے اوون کا ٹیمپریچر کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے اگر آپ کا ٹیمپریچر زیادہ ہے ریسپی میں تو وہ چلے گا اور اگر تھوڑا لو رہ گیا آپ نے اس کو سلو رکھا ٹیمپریچر کو تو وہ صحیح طرح رائز نہیں ہوگا تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے جب ہم اس کو ریسپی کو کوئی بھی ریسپی بناتے جو ٹیمپریچر آپ کو بتایا جاتا ہے اسی ہی ٹیمپریچر پہ آپ اس کو بیک کریں گے تو یہی الحمدللہ سکلسٹن نیشنل انسیٹوٹ کنری آرٹس اینڈ ہوتل منیجمنٹ کے جو کورسز ہمارے پاس کوکنگ اینڈ بیکنگ کے ہوتے ہیں تو یہی ٹکنیک ٹپس جو پروفیشنل شیفز ہیں وہ یہی بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ نے کس طرح اس کو ریسپی کو ہینڈل کرنا ہے ہوتا کیا ہے کہ جب آپ پروفیشنل ادارے میں جاتے ہیں آپ کو اس کے رولز کے بارے میں جو آپ ریسپی کے بارے میں سٹنڈر آئی ریسپی بنانی کس طرح ہے کون سا طریقے سے آپ کس کو ہینڈل کر سکتے ہیں ایک ریسپی سے آپ کتنی ریسپی بنا سکتے ہیں جیسا کہ میں ایک ریسپی کے بارے میں اگر آپ بتاؤں تو میں جب بھی سٹوڈنٹ کو میں سکلسن میں یہ چیزیں بتاتا ہوں کہ آپ اگر پلین کیک لگا رہے ہیں تو آپ اس میں سے ٹین ریسپیز نکال سکتے ہیں پلین کیک سے آپ پلین کیک بنا سکتے ہیں پلین کپ کیک بنا سکتے ہیں فروٹ کیک بنا سکتے ہیں اس سے انڈے والے بسکٹ بنا سکتے ہیں کیک رس بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ویریشن کر کے فلنگ جیسے سٹوبری ڈال دی تو سٹوبری کپ کیک ہو جائیں گے بلو بیری پائز ڈالی بلو بیری کپکک ہو جائیں گے اور چوکلیٹ اس میں کمبائن کر دی تو وہ ماربل کیک بن جائے گا تو ایک ریسپی سے آپ کتنی ریسپی بنا سکتے ہیں یہ وہی شیف آپ کو بتا سکتے ہیں جن کا ایکسپیرینس ہو اس چیز میں اور الحمدللہ ہمارے پاس سکلسٹن میں بہت ایکسپیرینس لوگ ہیں شیفز ہیں جو ریسپیز کے بارے میں آپ کو پوری طرح گھائیڈ کرتے ہیں کس طرح آپ نے ریسپی کو بنانا تو چلتے ہیں اپنے کچن کی طرف اور ساتھ ساتھ باتیں بھی ہوتی رہیں گی اسلام علیکم وعلیکم السلام ہمارے ساتھ ہے آمنہ افضل کیسے ہے شیف آپ الحمدللہ ٹک ٹاک تو آمنہ آج ہم کونسی ریسپی پہلے بنائیں گے آج ہم پلین براؤنی پہلے بنائیں گے جی پہلے پلین براؤنی بناتے ہیں کیونکہ یہ بیکنگ والا ٹیم اس میں ہمارے پاس ٹیم بچے گا اس میں ہم اپنا کوکنٹ کول ڈیزرڈ کریں گے پہلے ہم اس کو پلین براؤنی کو بنا سکتے ہیں آپ ہمیں لائف کال بھی کر سکتے ہیں نمبر سکرین پہ چل رہا ہوگا ویسے میں بتا بھی دوں 0106 ٹیپل ایٹ ٹین زیرو 0136 ٹیپل ایٹ ٹین زیرو اور ٹو زیرو تو جنب ہم کرتے ہیں اپنی ریسپی سٹارٹ سب سے پہلے کیا ہم نے لیا ہے آئسنگ شوگر 250 گرام انا 150 گرام اور 150 گرام ہی ہمارے پاس انسالٹڈ بٹر ہے تو بٹر اور آئسنگ شوگر دونوں کو بیٹ کریں گے بٹر آپ روم ٹیپریچر والا لینے تو اچھا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ اس کو ہلکا سا مایکروئی کر لیں بٹر کو تو سوفٹ تھوڑا سا ہونا چاہیے جب آپ اس کی ریسپی کو بنائیں گے تو جناب ریسپی ایک دفعہ میں آپ کو ساری بتا دیتا ہوں 150 گرام ہم نے لیا ہے آئسنگ شوگر 150 گرام انسالٹڈ بٹر اور ریسپی اپس گرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور 250 گرام ہم نے لیا ہے فلارز اور ایزا رکوائیڈ ہمارے پاس نمک حسبی ضرورت اور ٹو ایگز اور یہ ہے ہمارے پاس وائٹ اور ڈارک چوکلیٹ کے کیوبز تو اس میں میں ایک پنچ سالٹ ایڈ کرتا ہوں تو ہمنا اس کو بیٹ کریے تو جب تک آپ اس کو میتھڑ کا میں آپ کو بتا دے دوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہ دونوں چیزیں آئسنگ شوگر اور بٹر کو فلافی کرنا اچھی طرح اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون ہے مارے ساتھ جی شیف یہ سبا کراکی شیف ایک منبان جی سبا بے شیف بہت بہت اچھی لگتی ہے تینکیو سو مچ آپ کی کوئی فرمایش ہے تو بتائیے ہم نیکس انشاءاللہ پروگرام میں رکھیں گے جو آپ کو پسند ہو جیسے برونج ہیں آپ ہر فرمایش پوری کردے تو کیا بولے آپ جی جی بولیں انشاءاللہ ضرور پیزا بنانا سکھا دیں پیزا جی بلکل جیسے ایک تین کرس پیزا ہے پیزا کافی ورائیٹی ہے چکن تکا فلیور میں کریمی پیزا ہوتا ہے تو بتائیں آپ کون سا پیزا سکھنا چاہیں گی چکن تکا پیزا چکن تکا پیزا ٹھیک انشاءاللہ ضرور بیلی بیلی آپ کا پرورگام بہت چوک سے دیکھتی ہے تینک یو سو مچ کال کرنے کا اور آپ انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ کی ریسپی پیزا رکھیں گے ضرور اچھا اس کو بیٹ کر لیں تو جناب جیسا کہ میں بتاتا ہوں کہ اوون کا جو ٹیمپریچر ہے اوون کو آپ نے اچھی طرح پری ہٹ کر لینا ہے جیسے ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے ٹو فیفٹی پہ اور ٹیمپریچر بہت میٹر کرتا آپ کا کہ اگر ٹیمپریچر کا آپ نے خیال نہیں کیا تو آپ کی ریسپی تب بھی خراب ہو سکتی ہے جب اس کو بیٹ کرتے ہیں بیٹ کرنے کے پاس ایک چیز میں نے اس میں چوکلیٹ بھی ہے جو ہم نے میلڈ کر کے رکھی ہوئی ہے دبل بوائلر پہ تو ریسپی میں چوکلیٹ بھی جائے گی اچھا جی اسلام علیکم باردین و سلام کیسے ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹاک جی انتو ضرور شمیل بات کریں ہاں سے شیف فرہ اور وہ مہیزہ کیوں نہیں آرہے ٹھیک مند بند کریں آہ شیف فرہ چھٹیوں پہ گئی ہوئی ہے انشاءاللہ ایک دو دن میں آ جائیں گی شیف فرہ تو آپ کی کوئی فرمایا شاہ تو ہمارا بیکنگ کے ریلیٹر تو ہمیں بتا دیں ہم آپ کی کوئی فرمایا شاہ پوری کر دیں گے باقی کچن کی جو ہے شیف فرہ الحمدللہ بڑی اچھی ریسپی زبکر آتی ہیں آپ کو تو وہ بتا دیں گے بس آپ بہت اچھی چیزیں آپ بنا دیں تینکیو تینکیو سو مچ آپ کی کوئی فرمایا شاہ تو بتائیے تھوڑا سو تینکیو جی آپ میری فرمایی جی بلکل نانختائی جی بلکل نانختائی جیسے پلین نانختائی المن نانختائی جا پستا چو کافی فرائٹی ہے آپ مجھے بتا دی جیگہ کون سی آپ نے نانختائی سیکھیں جو سکر زیادہ مذہنے کی لوگ ہوئے والی پھر آپ خلیفہ والی نانختائی بڑی لوگوں کی فرمایش ہے تو وہ والی انشاءاللہ آپ کو پرا دیں گے چیئے جناب تینکیو سو مچ ہال کرنے کے لئے ہم ناستی سپیٹ ہو رہے ہیں آگے پھر آنے کے لئے تو جناب اوپن اچھا بیٹر جو آپ کا بیٹر تھوڑا سا ایسے تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے تھوڑا سا جیسے بائٹ آ رہا ہے تو آپ نے پھر اس میں انڈا ڈالنا ایک ایک کر کے ایک ہی دفعہ دونوں انڈے نہیں ڈال جائے چلائیں چلائیں اس کو تھوڑا سا جرگہ لیں سا جاناں منڈا ایک پہلے اس کو یہاں تھوڑا اچھا جب تک پہلا انڈا اچھی طرح مکس نہ ہو آپ دوسرا انڈا نہیں اس میں ڈالیے گا کیونکہ جب صحیح طرح مکسنگ نہیں ہوتی تو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بیٹر آپ کا جو ہے نا لگ لگ سا فٹا فٹا سا لگتا ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ پہلا جو ایکس ڈالا ہے وہ اچھی طرح مکس ہو جائے اب وہ انڈا پہلا مکس ہو گیا آپ دوسرا انڈا اس میں ڈالیں گے تو ٹرے جیسا کہ ہم نے جو پین رکھا ہوئا ہے ٹرے انسٹ یہ والی ٹرے آپ لے لیں یہ تقریبا جو ہے سکس بائی ٹوائل سکس اس طرح اور ٹوائلی اس طرح اس میں یہ پین جو ہے تو آپ اس میں لیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ کسی پین میں آپ ریسپی لگاتے ہیں تو پین میجرمنٹ ہونا چاہیے آپ کا کہ آپ کتنی کانٹری میں اس میں آپ ڈالیں گے آپ نے جو بھی بنا رہے ہیں جیسے بریڈ بنا رہے ہیں جب کیک بنا رہے ہیں جب کپ کیک بنا رہے ہیں تو اس کے لیے پراپر طریقے سے ٹرے جو آتی ہے وہ میجرمنٹ ہوئی ہوتی ہے اگر اس میں ہم 500 کی ڈو اس میں بنا کے لگائیں گے تو اس کو پور کر دیں گے وہ اوپر تک آ جائے گی اور جب یہ رائز ہوگا رائز ہوگا تو یہ باہر نکلے گا تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو میجرمنٹ کر کے اتنی ہی ریسپی لگائی جائے جتنا آپ کا پین ہے جا ٹرے جا مولڈ ہے کچھ بھی ہے ہمیشہ ڈوائیڈڈ بائی ٹری جیسا کہ تین حصے اس کے پور کرنے آپ نے ایک حصہ اوپر والا چھوڑ دینا رائزنگ کے لیے تو جناب اب اس میں میں ڈال رہا ہوں چوکلیٹ جو ہم نے رکھی تھی چوکلیٹ آپ نے ڈریکٹ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں جیسے میلڈ کر کے ہم نے اس میں تھوڑا سا ملک ڈالا تھا سو سٹیپ بناء کے ڈال رہے ہیں ہم لوگ تو اگر آپ جو بیکنگ والا ڈیزرٹ ہوتا ہے تو آپ اس میں کیا کریں گے ڈریکٹ میلڈ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جاتی ہے تو چوکلیٹ ہماری مکس ہو گئی ہے اب تھوڑا سا اس میں ڈالوں گا ونیلہ اسنس ونیلہ اسنس ڈالنا ضروری ہے کیونکہ اس میں انڈے ہیں تو ونیلہ ضرور ایڈ کرنا آپ نے اچھا جی ہو گیا ایک مند دے دیں میں اس سے مکس کر لے دوں اس کو ڈالیں ہم نا اس کو ڈالیں براؤنی کا بیٹر جو ہے وہ تقریباً مکس ہو گیا ہے ہمارا اب اس میں ڈالیں گے فلار ٹو ففٹی گرام جو ہمارے پاس فلار تھا اس کو اس میں اس طرح اچھا اس میں ہینڈ بیٹر چلانا ہے تو جی اسلام علیکم والیکم اسلام سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ ٹھک ٹاک شکر اللہ سر بہت اچھا لگا گیا آج ہی آپ آرہے ہیں لائیو ورنہ تو جمعہ ہوتا تو ہم میں لگاتار آپ کو دیکھتے ہیں جی جی سر آج سے ایک تو سوال کرنے ہیں جو آپ نے کیڈ بیوری کیک بنایا تھا اس میں آپ نے سر فروسٹنگ میں تین سو ایمیل کریم بیادو تھی تو اس میں اوورن ٹین اور خوشک کی کتنی مقدار سے وہ چمج میں مجھے بتا دیں آپ کو سپون میں بتاؤں اس کو جی اور دوسرا یہ کہ کٹ کٹ کیج بھی ضرور سکھائیے گا بلکل انشاءاللہ کٹ کٹ ہمارا لائنپ ہے ہمارے اس میں اور اس کا جو اوورن ٹین ہم نے اس میں ایڈ کیا تھا اگر آپ سپون سے ڈال رہی ہیں تو آپ اس میں تقریباً سیون جا ایٹ سپون آپ ایڈ کریں گی کیونکہ وہ ہنڈڑ گرام تھا جو سپون ہے اگر الگ لگ ہوتے ہیں جیسے شوگر کا سپون ہے وہ فیفٹین گرام کا ایک سپون ہوتا ہے فلار کا کم ہو جاتا ہے کون فلار کا اس سے بھی کم اس طرح اوورٹین جو ہے اس کے بھی آپ ایٹ سپون ڈالیں گے تو ہنڈڑ گرام ہوگا ٹیبل سپون تو شکریہ تینکیو سو مچ اچھا یہ ہمارا شاید ہم اسے بیٹر سے بیٹ نہیں کر سکتے پلائے دان کے بیٹر سے کر سکتے لیکن وہ تھوڑا سا سٹکی ہو جاتا جب تھوڑا سٹکی ہو جائے گا تو پھر وہ کی ڈو جنا اس کو میں کروں گا اس میں پور اور ہمارے پاس ہے چوکلیٹ پڑی ہوئی یہ تھوڑا فجی سٹکی ہوتا ہے اس کا جیسے فج کوکیز ہوتے ہیں اسی طرح اس کا فجی سا ہوتا ہے برونی کا بہت ہی مزے کی برونی ہے اور اوپر سے بھی اس کا جو شیپ ہے جو ٹیکچر ہے بڑا زبردست لگتا ہے کیونکہ میں اس میں کیوب رکھوں گا وائٹ چوکلیٹ کے اور ڈارک چوکلیٹ دونوں گے جب آپ بٹر سے جیسے کوئی چیز بنا رہے ہیں تو اس ٹرے کو ٹیپ کر سکتے ہیں تاکہ اس میں ائر جو ہوتی ہے وہ نکل جائے اس طرح اس کو ٹیپ کریں گے اور جناب یہ ہمارے پاس ہے کیوب کٹے ہوئے وائٹ چوکلیٹ کے اس طرح آپ اس کے اوپر تھوڑی سپیس دے کے اس طرح ڈال سکتے ہیں اس طرح ہی آپ نے ان کے جو گیب ہے بیچ میں اس میں بھی ڈارک والے جو چوکلیٹ ہیں وہ رکھیں گے تو یہ بہت زبردست براؤنیز بنتی ہے جب چوکلیٹ میلڈ ہو جاتی اس کے اوپر ایک الگ اس کا ٹیکچر جو آتا ہے بڑا لوک وائس بہت اچھا لگتا ہے اور خیر کھانے میں بھی بہت اچھی براؤنی ہے تو جناب یہ ہو گیا ہمارا پلین براؤنی ریڈی اور اس کا دیکھ سکتے ہیں جو تقریباً ٹوانٹی فائیب مینر لگیں گے اس کو جناب چلتے ہیں اپنے اوون کی طرف تو آپ دوسری ریسپی لے لیں نکالیں یہ پانی ہم نہ گھرا دیں تو جناب یہاں پہ اگلیں گے چھوٹا سکتے بریک کہیں مت جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا جیسا کہ ہم نے پہلے پلین براؤنی بنائی وہ اوون میں چلی گئی اور ہم دوسری ریسپی جو اپنی وہ والی کرتے ہیں ریڈی کوکوناٹ کول ڈیزرٹ تو جناب اس کے ریسپی جو اس کے انگریڈنس میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسا ہمارے پاس ہے ملک ہنڈرڈ گرام اور کوکوناٹ کریم ہنڈرڈ گرام اور ففٹی گرام ہمارے پاس ہے شگر اور فائیب گرام ہمارے ساتھ جیلیٹن جیلیٹن میں ہم نے پہلے سے پانی ڈال کے رکھا ہوا ہے تاکہ وہ تھوڑی رائز ہو جائے اور جیلیٹن جب اس میں ایڈ کرتے ہیں تو اس میں گھٹلیاں جو لمز آ جاتے ہیں تو اس لئے تھوڑا پانی ڈال کے پہلے سے اس کو رکھ دیں اور یہ ہے کوکوناٹ ایسنس ریسپی آپ سکرین پر دیکھ اور سلیم ہمارا آون ہے اچھا جی میں نے ساری چیزیں آپ کو بتائی اور کوکوناٹ شرڈ کوکوناٹ جو ہے پیسا ہوا وہ بھی ہم اس میں ایز ایر کوئیڈ یوز کریں گے اچھا جب کوئی بھی چیز اس طرح کی بنانی ہوتی ہے پہلے ملک کو آپ نے اچھی طرح سے گرم کر لینا اس کے بعد شوگر ڈالیں آپ ڈریکپلی ملک کے ساتھ شوگر نہیں ڈالیں تھوڑا سا اس میں یہ کہ ہوتا ہے جب بہت سارا لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارا کریم ہم نے اس میں ڈالی اس کا ٹیکچر پٹا پٹا سا لگتا تو اسی وجہ سے ہوتا ہے جب آپ شوگر کو اچھی طرح ملک کو اچھی طرح بوائل کر لیں گے تو پھر آپ اس میں شوگر ڈالیں فائیب گرام ہمارے پاس تھا جیلیٹن اور جیلیٹن ہم اس میں بیل شوگر کو ڈال کے پھر جیلیٹن اس میں ایڈ کریں گے اچھا اس طرح کے جو ڈیزرٹ ہوتے ہیں جو سویٹ میٹھے آپ لوگ ایزی لی گھر میں بنا سکتے ہیں اور یہ فریج میں رکھ دیں اس کو بچوں کو دیں ایک دو دن تو چلتا ہے اس طرح کے ڈیزرٹ جیسے کھانے کے بعد بولتے ہیں کہ سنت ہے میٹھا کھانا اور اس طرح جیسے کیرامل پوٹنگ ہو گئی وہ میٹھا ڈیزرٹ اچھا ہے اور بھی کافی سارے ڈیزرٹ جیسے کولڈ ڈیزرٹ میں نے آج جو بنا رہا ہوں کوکونٹ بہت ہر جگہ دستیاب ہے کچھ چیزیں ایسے انگریڈنس ہوتے ہیں جو آپ کو امپریس مار کی جانا پڑتا ہے جہاں بڑا سٹور امتیاز ہو گیا آغاز ہو گیا اس طرح کی بڑے سٹور سے ملتی ہیں چوکلیٹ خاص کر جو چوکلیٹ ہے برینڈڈ اچھی چوکلیٹ ہے وہ تو آپ کو کسی بڑے زول جیلیٹن اچھا برینڈ لیں کیونکہ جیلیٹن میں بہت زیادہ سمیل آتی ہے تو جیلیٹن کسی اچھی برینڈ کا ہو تو آپ اس میں پھر بھی آپ کو بنیلہ ایسنس ایڈ کرنا پڑے گا اپنی جو ریسپی بنا رہے ہیں وہ والا آپ اس میں ڈال سکتے جیسے میں نے کوکوناٹ ڈالا کیونکہ کوکوناٹ ہے تو پوٹنگ ڈیزرٹ تو ہم کوکوناٹ ہی اس میں ڈالیں گے تو یہ ہمارے پاس کی کوکوناٹ کریم کوکوناٹ کریم اور اچھا کوکوناٹ ملک بنانے کا میں کریم بنانے کا آپ کو طریقہ بھی بتا دیتا ہوں اگر آپ کے پاس اس کو کرنا کہ آپ کوکوناٹ لے لینا نارجل کچھا والا اور اس کو گرینڈ کر کے اس میں ملک ڈالیں ملک ڈال کے تھوڑے سی اس میں ون ٹیبل سمون شوگر اور اچھی طرح گرینڈ کر کے ملک ڈال کے تو اس کو پھر سفٹ کر لیں آپ کا کوکوناٹ ملک تیار ہو جائے گا اسی طرح اور بھی کافی سارے چیزیں ہیں جیسے کہ اگر بزار سے لیتے ہیں تو بہت ایکسپینسف پڑتا ہے تو ہم سکلسٹن میں ہم نے اس طرح کی چیزیں بھی سٹوڈنٹ کو بنانا سکھائی ہیں جیسے آلم ملک ہو گیا پیوریز ہو گئی بہت ساری اسی طرح ہی جیسے فرنچ میکرونز بنتے ہیں آلمنٹ فلار ان کے لئے ضرورت ہوتی ہے تو آلمنٹ فلار اگر آپ بزار سے لیں جائیں تو آپ کو کافی ایکسپینسف پڑتا ہے تو ہم وہیں آلمنٹ فلار بھی سارے چیزیں اس طرح کی ریڈی کرتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوسٹ بہت کنٹرول میں رہتی ہے جیسے کہ اب بزار میں جائیں گے کوکنٹ آلمنٹ پوٹر لینے کے لئے وہ فور ففٹی کا آپ کو تقریبا ہنڈر گرام دے گا اگر آپ آلمنٹ لے کے اس کو گرینڈ کر لیں گے اس کے دو طریقے ہیں آلمنٹ لے کے گرینڈ کرنے اور ایک طریقہ ہے اس کو بس پانچ منٹ اس لام علیکم السلام کیسے ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹھیک شکر اللہ آپ کیسے ٹھیک ہیں آج کل جو ٹھنڈ ٹھیک چل ٹھیک 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 جی جی آج جیسے وینٹر سردیوں سیزن آرہا تو آپ کیا کریں گے کوکناٹ جیسے میں رکھوں کا نیکس انشاءاللہ ریس بھی ہارڈ والے کوکناٹ ہوتے ہیں اور اسی طرح ڈیٹس کے ڈیزر ہوتے ہیں خجور کے اور انجیر کے اور یہ سردیوں کے پراؤن سوپ پراؤن سوپ کچن میں آتا ہے تو انشاءاللہ شیف فراہ کو بتا دوں گا وہ شاید ایک دو دن میں آ جائیں تو وہ آپ کو انشاءاللہ کروا دیں گے اچھا جائیں وہ کر رہے ہیں اچھا جائیں مجھے سٹینر دے گا جناب یہ ہو گیا اس کو آپ نے سفٹ کر لینا اس طرح اس میں لمز وغیرہ جو ہوں گے تو وہ نکل آئیں گے اچھا کوکوناٹ اس میں آپ نے پہلے نہیں ڈالنا کیونکہ جب آپ اس میں کوکوناٹ ڈال دیں گے تو جب آپ سفٹ کریں گے تو کوکوناٹ اوپر ہی رہ جائے گا کوکوناٹ اب تھوڑا بعد میں جب سفٹ کرنے کے بعد آپ اس میں مکس کر لیں اور پھر اوپر بھی تھوڑی سی اس کی گارنش کے لیے کوکوناٹ اوپر اس طرح کریں تو سفٹ کرنے کے بعد آپ نے اس میں کوکوناٹ ڈالنا کوکوناٹ تھوڑا سا ہم نے پہلے براؤن کیا اس کو اور پھر اس کو اس میں ایڈ کر دینا اچھا جو کول ڈیزرٹ ہے تو اس کو پھر اوون میں فریج میں رکھتے ہیں تقریباً تیس منٹ تک اگر آپ کلر فل چاہتے ہیں تو آپ اس میں جو آپ کو کلر پسان دو آپ وہ والا کلر اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن کوکوناٹ ونیلہ میں اچھا لگتا ہے بہت اچھا اس کا ارومہ آ رہا ہے اچھا کوکوناٹ جب اس کے اوپر ٹاپنگ میں ڈالنا ہے تو کوشش یہ کیجئے کہ تھوڑا سا یہ ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد اس میں آپ کوکوناٹ ڈالیے اس کو میں رکھ رہا ہوں فریج میں تھوڑی دیر کے لئے تو آپ دیکھتے ہیں اپنی براؤنیز کو جو ہم نے رکھی تھی براؤنیز کو ابھی تھوڑا ٹائم ہے تو اس کے بعد ہم اس کو نکال کے جب اس کو بند کر دیں تو جناب جیسا کہ ہم نے جب پلین براؤنی ہے اسی طرح میں آپ کو اور بھی ریسپیز کے بارے میں کچھ گائیڈ کر دینا چاہتا ہوں جیسا کہ امریکن براؤنی ہے امریکن براؤنی بہت ہی زبردست براؤنی ہے اس میں ٹائم کا تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے کہ آپ اس کو فورٹی فائیب منٹس میں نہیں بیگ کر سکتے اس کے ٹیمپریچر بھی دو طریقے سے بنائے جاتے ہیں جیسا کہ پہلے ہم اس کو ون ففٹی میں رکھتے ہیں اس کے بعد اس کو سلو کر کے اس کے اوپر کرسٹ آتا ہے اس کو دوارہ آون میں رکھتے ہیں بہت ساری ریسپیز ایسی ہیں جو بہت لیندی ہیں لیکن وہ ہم اپنے وہاں پہ جیسے کلاسز ہیں اس میں ہمارے پاہ ٹائم ہوتا ہے تری آورز کا تین گھنٹے کا تو اس میں ہم اس طرح کی ریسپی رکھتے ہیں جو ہم ایزی لے سٹوڈنٹ کو ڈیفرنٹ سٹائل سے کرواتے ہیں چوکلیٹ گارنش ڈیکوریشنز چوکلیٹ کی اور اس کے علاوہ کافی ساری اس طرح کی ریسپیز شاید آپ نے بریڈ سنا نہیں ہوگا کی بریڈ کچھ ایسی بھی بریڈ بنتی ہے انسٹوڈ میں ہم اس کو پانی میں بوائل کرتے ہیں پانی میں بنانے کے بعد پھر اس کو اوون میں ڈالتے ہیں تو اس طرح کی ڈیفرنٹ بہت ساری ریسپیز ہیں الحمدللہ تو جو کسی کی رکوائیڈ ہوتی ہے جیسے کوئی سٹوڈنٹ جیسے ایک سٹی اینڈ گیلڈ کے کورس ہوتے ہیں ان کی جو ریسپیز ہیں بہت ڈیفرنٹ سٹائل کی ہوتی ہے اس کے علاوہ ہماری جو اپنی ریسپیز ہیں الحمدللہ ایک سے ایک ریسپیز ہوتی ہے کیونکہ اس کو ایک سٹنڈرائیز طریقے سے بنایا جاتا ہے تو آمنہ آپ نے تو ہمارے پاس کورس کیا ہوا ہے کیسا آپ کا ایکسپیرینس تھا سکلسن میں اور اس کے بعد آپ ماشاءاللہ دوسرا پھر کورس کر رہی ہیں بہت اچھا ایکسپیرینس رہا اور ابھی بھی میں آپ کی ہی سرنڈ ہوں تو الحمدللہ بی بھی بہت اچھا چل رہا ہے کیونکہ ریسپیز میں آپ کی میتھرڈ آپ کی میجرمنٹس آپ فالو کر تو ایکزیکٹ ریسپی بنتی ہے بلکل یہی چیز ہوتی ہے کہ جب اصل چیز وہ ہے جب آپ کا سٹوٹنٹ جو ہے نا آپ سے سیٹسفائید ہو انسٹوٹ سے سیٹسفائید ہو بلکل تو وہ ہوتی ہے مارکٹنگ تو جہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کہ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک جناب جیسا کہ ہم نے پلین براؤنی رکھی تھی اوون میں تقریباً اس کو پانچ سے چھ منٹھائیں ابھی باقی بیک ہونے میں اور ہماری دوسری ریسپی جو تھی کوکوناٹ کولڈ ڈیزرٹ تو وہ ہم نے اس کو یہ نون بیک ہے تو اس کو ہم نے فریج میں رکھ دیا ہے تقریباً اس کو پچی سے تیس منٹ فریج میں رکھیں گے تو جناب تھوڑا سا ٹیمپریچر اس کا میں بڑا دوں اچھا اور دوسرا الحمدللہ میں جیسا کہ بات کر رہا تھا سکل سٹن کی تو اس میں ہمارے پاس جیسے ٹرینر ہیں یا شیفز ہیں کافی ایکسپیرینس لوگ ہیں انڈسٹری سے ان کا تعلق ہے اور چھوڑ ریسپی آپ کو کراتے ہیں جو اس میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے بلیک بورڈ کے اوپر آپ نے ریسپی لکھ دیا اور اس میں پھر تھوڑا سا یار چینج کرلو اس کو ایسا نہیں لیکن اس کو پہلے سے ہی ایک فارمیٹ پر سٹنڈرائز بنایا جاتا ہے تب جا کے اس ریسپی کو اچھا ایک یہ ہوتا کہ ہم کسی انڈسٹری میں کام کرتے ہیں اس میں آپ کے لئے تھوڑا ایسی ہوتا ہے جب آپ ایک انسٹوٹ میں جیسے کلاسز بغیرہ لے رہے ہیں تو وہ شیف کے لئے بھی تھوڑا ٹف ہوتا ہے وہ اس طرح کہ اگر آپ ریسپی کو تھوڑا سا جیسے وارٹر لیا بریڈ میں اوپر کم ہو گیا تو اور ڈال لیں اگر زیادہ لیکوٹ ہو گیا تو فلار اور ڈال لیں لیکن جب آپ انسٹوٹ میں ہوتے ہو کافی آپ کے پاس سٹوڈنٹ کھڑے ہیں آپ کے سامنے تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اب اس میں فلار ڈال لوں اس میں آپ پانی ڈال لوں اس طرح نہیں ہوتا ان کو بھی سمجھ نہیں آتی کنفیوج ہو جاتے ہیں تو اسی لیے ایک ریسپی جو جب بنائی جاتی ہے ایک اس کو پورے میجر ناب کے سٹنڈرائج طریقے سے بنایا جاتا ہے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فلار تھوڑا ڈرائی آ جاتا ہے یا پھر آپ کے پاس اس میں فلار میں نمی ہوتی ہے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ڈرائنس ہوتی ایک فلار میں نمی ہوتی اگر آپ کے پاس نمی والا فلار ہے تو وہ پہلے سے تھوڑا سا گیلا ہوگا تو اس میں آپ کو جو آپ نے ریسپی کے مطابق آپ نے اس میں بوٹر ڈالا اس سے تھوڑا سا وہ پھر نہیں کم تو نہیں وہ میجرمنٹ ہوئی ہوتی آپ پھر کیا کریں گی اس میں تھوڑا سا فلار ایکسٹرا آپ کو ایڈ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ فلار میں تھوڑا سا نمی ہے اور اگر ڈرائی فلار آ جاتا ہے ڈرائی فلار میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پھر تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا پڑتا ہے اس کا میں آپ کو ایک سمپل سا طریقہ بتا دیتا ہوں اچھی کوالٹی کا جو فلار ہوگا ون کیجی فلار میں فائیو ہنڈرڈ گرام بوٹر جاتا ہے فائیو ہنڈرڈ گرام بوٹر جاتا ہے کیونکہ اگر وہ اس نے فائیو ہنڈرڈ بوٹر نہیں ملو اٹھا لیا تو اس میں اگر ہمیں نیڈ ضرورت ہوئی کہ اس میں اور فلار ڈالنا پڑے گا تو سمجھ لیں آپ کا فلار میں دھمی ہے اگر آپ کا فلار ڈرائی ہے تو آپ پھر اس میں کیا کریں گے جو سٹنڈرڈ آج جو بہترین فلار ہوتا ہے اس میں کیا ہے فائیو ہنڈرڈ سے پانی پورا پروپر وہ اٹھا لے گا اگر اس میں تھوڑا سا بھی نمی ہوئی جو ڈرائی نس ہوئی تو پھر آپ کو تھوڑا بہت اوپر نیچے کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ نے ایک جو اس کی کنسیڈنسی ہے دو کی وہ ضرور آپ نے چیک کرنی ہوتی ہے کہ کتنی اس کا سوفٹنس ہونی چاہیے جیسے بریڈ کی ہم ڈو بناتے ہیں تو یہ چیزیں الحمدللہ وہ ہی کروا سکتے ہیں جن کا ایکسپیرینس اچھا ہوتا ہے اب ریسپی تو جب آپ لگاتے ہیں ریسپی میں تو جو آپ نے اس کو بک میں دیکھ کے آپ نے ریسپی جو لگا دی اس کا میتھڈ بھی دیکھ لیا کہ ایسے بنانا ایسے بنانا یہ چھوٹے چھوٹے ٹیکنیکس ٹپس جو ہوتے ہیں ان میں آکے بھی بندہ کبھی کبھی فس جاتا ہے کہ یار یہ کیسے اس کو اب میں ہینڈل کروں تو یہ چیزیں بھی الحمدللہ ہم سٹوڈنٹ کو بتاتے ہیں کہ آپ اگر اس طرح ہو جائے تو آپ نے کس طرح اس کو لے کے چلنا تو جناب دیکھتے ہیں اپنا جو کول ڈیزرٹ رکھا تھا تھوڑا سا کوکنٹ دے دیں مجھے اب میں اس کے اوپر ہلکا سا جو کوکنٹ ہم نے تھوڑا براؤن کر کے رکھا تھا اس کے اوپر گارنش کر دوں گا اس کی لیکن یہ تھوڑا اور ابھی ہوگا فریج میں رکھیں گے تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ سرونگ اس کی کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں جارتن ہے تو وہ ہارڈ ہو جائے تو ابھی خیر اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ اس کو فریج میں دوبارہ رکھیں تو اس کو آرام سے وہاں پھر ٹیبل پر رکھ دیں تو براؤنی میں ہمارے ہے تھوڑا سا ٹائم اچھا براؤنی کا ٹیمپریچر جو تھوڑا سا میں نے بڑھایا کیونکہ ٹائم تھوڑا شورٹ ہے تو اس لئے یہ تو آرام سے اس کو جب جو اس کا ٹائم ٹیمپریچر ہے اس پہ آپ بے کر سکتے ہیں اگر آپ کے بعد ٹائم ہو لیکن ٹائم شورٹ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا اس کا میں نے ٹیمپریچر تھوڑا ہائی کیا ہے ہمارے گھر میں تو نارمل اوونز ہوتے تو اس پہ کیا ٹیمپریچرنل ساہی ہے نارمل اوون جو ہوتا ہے اس میں تو وہی آپ کے بعد گھر میں تو آپ کے بعد ٹائم ہوتا ہے آم ایزی اس کو رام سے بیگ کر سکتے ہیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اوون میں رکھتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا کلر نہیں آتا اوپر سے کلر نہیں آتا تو پھر اوپر والی اس کی گریل اس کو آن کریں جہاں ایک گیس ٹورچ آتی ہے جیسا کہ کریم برو لے کے ہم لوگ یوز کرتے ہیں شوگر ڈالنے کے بعد اس کو فلیم کو آن کر کے اس کے اوپر اس طرح سے گیس لگا پھر وہ ملڈ ہو جاتی تو اگر پیزا بغیرہ ہوں جیسے فلیم کے اوپر چولے کے اوپر لوگ سٹوپ پہ بناتے ہیں پیزا اس میں ہوتا یہ ہی ہے کہ اوپر سے کلر نہیں آتا اوپر سے کلر نہیں آتا جب اوپر سے کلر نہیں آئے گا تو وہ اچھا نہیں لگتا براؤنی کتے ٹائم میں بیک ہوتی ہے براؤنی کو تقریباً الگ الگ ٹیمپریچر ہوتے ہیں اس میں براؤنی کے جیسا کہ پلین براؤنی ہم ٹو فٹی پہ بیک کرتے ہیں امریکن براؤنی ہے امریکن براؤنی کو ہم کرتے ہیں ٹو ہنڈرڈ پہ کیونکہ اس میں اوپر کرسٹ چاہیے ہوتا ہمیں ہارڈنس اور ماروال چیز براؤنی ہے پھر اس کرسٹ کو بیک ہے پھر ری بیک کرنا اور ماروال چیز براؤنی ہے اس کے اوپر ہم نے جو اس کے اوپر ماروال کیا ہوتا اگر اس کو ہم ٹیمپریچر زیادہ رکھیں گے وہ ون ایٹی پہ کرنی ہوتی کہ اوپر سے وہ اس کے جو وائٹ والا ٹیکسرز وہ خراب نہ ہو زیادہ قدر اگر ٹیمپریچر ہوگا تو وہ صحیح نظر نہیں آئے گا تو اسی طرح ہی ہر ریسپی کا ٹیمپریچر الگ الگ ہوتا ہے اور جیسے گھروں میں اوون جو ہمارے پاس جیسے انسٹیٹوٹ میں ہے سکلسٹن میں تو وہ ہے فور ہنڈرڈ تو اس ریسپی کے مطابق میں سٹوڈنٹ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کتنے پہ بیگ کرنا آپ پہلے اپنا ٹیمپریچر بتائیں اوون کا کتنا ہے اوون کا ٹیمپریچر اگر آپ کے بعد ٹو فیفٹی ہے تو ریسپی ٹو فیفٹی پہ آپ نے بیگ کرنی ہے تو ہوگا کیا جب آپ جو ٹو فیفٹی پہ ہماری جو ریسپی ہے جو جب اس کو ہم اسی ٹیمپریچر پہ بھیگ کر لیں گے گھر والے اوون میں تو وہ اس کو جلا دے گا کیونکہ اس کا ٹوٹل ٹیمپریچر ٹو فیفٹی ہے اور اس کا ہاف کریں اس کا ہاف کریں ہاف کر کے اس کو پھر آپ رکھیں کیونکہ جو ٹو فیفٹی ہے اس کی سپیٹ اتنی ہوگی فور ہنڈرڈ جتنا اوون کی ٹیمپریچر کی ہے تو پھر اس کو ہاف کر لیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ریسپیز بناتے ہیں ٹیمپریچر فلکچویٹ کرتا تھا ہاں ٹیمپریچر کا تھوڑا سا ہوتا ہے مسئلہ کو کنٹرول کرنے کے لئے تھرمومیٹر بھی اس کر سکتا ہے نا اس کے لئے تھرمومیٹر ہوتا ہے تھرمومیٹر کے علاوہ آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں جو ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں وہ تو ایسا کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا زیادہ ویسے تو ایک تھرمومیٹر آتا ہے ٹیمپریچر آپ اس کو اپنے اوون میں ساتھ رکھ لیں اس سے ایکسپیرینس ہو جاتا ہے ٹیمپریچر کا آپ کو پتہ لگتا رہے گا کہ کتنا ہو گیا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا کہ ہمیں صحیح طرح سے اس میں اوون میں کوئی پرابلم ہو جائے تو ٹیمپریچر شو جو کرتا وہ صحیح نہیں کرتا اوپر تو اسی لئے ٹیمپریچر ہوتا ہے کہ آپ اس کو اوون میں رکھیں اور پھر آپ اس کو چیک کریں وہ آپ کو بتا دے گا کہ ہاں جی آپ کے اوون کا ٹیمپریچر جو اندر ہے اس کے وہ اتنا ہے تو ٹیمپریچر یہ ہی ہوتا کہ اب ٹیمپریچر جب بھی کسی کا اوون جا اس طرح آپ جیسے چھولے کا چیک کرنا ہوتا ہے ان کے ٹولز ہوتے ہیں اب ان ٹولز کے مدد سے آپ ان کو آرام سے آپ کے لئے ایزی ہے سنمال بھائی امار بھائی کتنا ٹائم ہے ہلو براؤنی پھر میں نکال لوں ویسے ابھی تھوڑا سا اچھا جی یہ ہماری براؤنیز نکل آئی ہے اور اس کو کیا کرنا تھوڑا سا ٹھنڈا ہونا ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ کٹنگ کریں سلائس کیونکہ اب گرم ہے تو ہم اس کو ٹریسے باہر نہیں نکال سکتے اور اگر اس کی ابھی اس نکالیں گے کٹنگ کریں گے تو وہ صحیح طرح سے کٹنگ نہیں ہوگی اس کی کیونکہ یہ فجیس ہی ہوگی تو لیکچر ہوتا ہے تو تو اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونا ویٹ کرانا ضروری تو میں اس کو ایسے ہی ٹری میں لے جاتا ہوں تو جناب الحمدللہ ہماری دونوں ریسپی تھی پلین برونی اور کوکنٹ کولڈ ڈسٹ یہ دونوں ہو گئی اتحار اور آپ نے دیکھا ہوگا میتھڈ اور کس طرح ہم نے اس کو سٹارٹنگ میں سٹارٹ گیا ریسپی پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں امریکن برونی کی دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں اس میں تھی 150 شکر 150 انسالٹڈ بٹر 250 گرام تھا فلار اور اس میں تھوڑا سا بنیلہ سنس 2 ایکس اور بیکنگ پاورڈر بیکنگ پاورڈر جس سارا فلار میں مکس تھا اس کے بعد آپ نے اس کو میتھڈ دیکھ لیں آپ نے سب سے پہلے لینے اپنا پاورڈر شکر اور بٹر اس کو اچھی طرح فلوفی کرنا فلوفی کرنے کے بعد آپ نے اس میں ون وائ ون اینڈا ڈالنا ایکس ڈالنا اور اس کے بعد آپ نے جو چوکلیٹ میں رکھی تھی 200 گرام وہ چوکلیٹ آپ ملڈ کر کے اس میں ڈو میں آپ پر ڈالیں گے اور اس کے بعد آپ اس میں فلار اور بیکنگ پاورڈر مکس کر کے اوپر کیوپس چوکلیٹ کے لگائیں گے جیسے کہ میں نے ڈارک اور وائٹ کے دونوں کیوپس لگائیں اور جو کوکنٹ کوڈ ڈیسٹ ہے اس کا ہمارے پاس تھے 100 گرام ہمارے پاس ملک تھا 100 گرام ہی ہمارے پاس کوکنٹ کریم اور 5 گرام ہمارے پاس تھا جیلیٹن اور اس کو جب ہم بیک کرتے ہیں سب سے پہلے کوک کرتے ہیں کوکنٹ ڈیسٹ کو ملک کو پہلے گرم کرنا پھر اس میں 50 گرام جیسے ہم نے شگر ڈالی پھر آپ نے اس میں کریم ایڈ کرنی ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو کریم ہے وہ ٹیکچر اس کا پھٹے گا نہیں تو اسی لیے اس میں پہلے اچھی طرح بوائل کر کے شگر ڈالنی آپ نے تو انشاءاللہ کل ہم اسی ٹیم پھر نیکس آپ سے ملاقات ہوگی 6 سے 7 لائپ اور ہمارا پروگرام روپیٹ ہوتا ہے دوپہر دن میں ایک بجے ایک سے دو تو ہمیں کل تک دیجئے اجازت ہمارے ٹیم کو اور نیکس انشاءاللہ ملتے ہیں کل ہم اسی ٹیم آپ سے اللہ حافظ